سیکریٹری چرنل پاکستان تحریک انصاف عمر ایوک خان کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کی رہائی تک کسی سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ بانی چیرمن پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں ان کے حقوق سلک کے جا رہے ہیں ارڈیالا جیل حکام کے پاس ملاقات نہ کروانے کے کوئی ٹھوس وجوہات موجود نہیں کیا بانی پی ٹی آئی کو خیبر پختون خواہ حکومت کو حوالے کرنے کے سوال پر ان کا کہنا تھا کہ ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہے ہماری مذاکرات جب تک میرا قائد میرا لیڈر اور سب سے بڑی پارٹی کا بانی چیرمن جیل میں کوئی مذاکرات نہیں اجازت ملنی چاہیے کیونکہ بیسی ہے سیکریٹری جنرل پارٹی کے میرے لیے بہت اہم ہے پھر ان بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں سیاسی گفتشنید ہوتی ہے وہ سب سے بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں اور ملنا چیپ دینے چاہیے یہ میرا خیال ہے جو بنیادی حقوق ہیں ان کی سرسر خلاف برزی ہو رہی ہے اور ارڈیالا جیل کے حکام ہیں ان کے پاس کوئی مصبت وہ پوائنٹس نہیں ہیں جس کے اوپر وہ نگیٹ کر سکیں یا ملاقات نہ کرنے ہیں ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں ہماری نالج میں اس طرح کی بھی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے